37 تاریخ کی جو ڈیڈ لائن ہے آپ لوگ کے اپنی دی ہوئی وہ آلموسٹ بس سمجھے کہ ختم ہی ہو گئی ہے اور اس حوالے سے پھر آپ لوگوں نے فیصلے کرنے تھے یہ تو لگ رہا ہے جیسے آدمولانا کا بیان بھی ہم نے سنا ہے کہ اب معاملہ تھوڑے تھنڈے ہو گئے اب صرف الیکشن لڑنے میں زمنی انتخاب اور پرسینٹ انتخاب اس پہ فیلحال آپ لوگوں کا زور ہوگا ستیفے کے بیک برنر پہ ہیں جی بھائی آپ کا بہت شکریہ دیکھیں یہ تو ایک پی ڈی ایم کی تحریک ایک پوری کچھ بیس بائیس نکات پر مشتمل تھی کہ کیا کیا طریقہ کار ہیں اور کون کون سی چیزیں پریفرنس لیں گی اس میں پہلے پبلک ریلنگ تھی موبیلائزیشن تھی پھر اس میں آپ کے سامنے لانگ مارچ کی بات بھی ہے پھر اس میں پیپلز پارٹی ابھی اس بات پر بھی ان کا وہ آیا پوائنٹ آف اینٹ آف یو کے ان ہاؤس چینج کی بات بھی کی جائے گی تو یہ ایک جمہوری عمل ہے ایک سلسلہ ہے جو کہ جماعتوں کی باہمی مشاورت کے ساتھ ہے اس میں آپ کو کئی نہ کئی اتار چڑھاؤ بھی نظر آتا رہے گا اور اس میں کوئی چیزیں پہلے فوقیت لیں گی کچھ بات میں ہوں گی یہ اپنی جگہ پر موجود رہیں گی تو اس میں تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اس پہ کہا جائے کہ کونسا ایک نکتہ جو تھا وہ بلکل اب پیچھے رہے گی لیکن ملک صاحب پہلے آپ لوگوں نے کہا کہ دسمبر کے آخر تک فیصلہ کر لیں پرائیم منسٹر صاحب استیفے دے دے ورنہ پھر ہم بتائیں گے اپنا اگلہ عمل جب وہ مہینہ ختم ہوا تو پھر آپ لوگوں نے ایک اور ڈیڈ لائن دے دی کتیس جنوری کی اب وہ بھی ختم ہونے کو آئی ہے تو بظاہر اب یہ لگتا ہے کہ آپ دوبارہ کہیں گے کہ اب بھی ہماری بات مان لیجئے ورنہ اور پھر ورنہ کے آگے ایک اور ٹریڈ لائن دے دیں گے نہیں دیکھیں یہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد اپوزیشن کا کیونکہ حکومت کی کارکردگی اس وقت لوگوں کے لیے وابالے جان ہے تو بنیادی بسلہ تو اس میں یہ تھا کہ اس حکومت کی ہوتے ہوئے عوامی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا اور ایک ایک مس گورننس کی ریجیم ہے ایک نون ڈیلیورنس کی ریجیم ہے تو اس پر جو اپوزیشن کی جماعتیں اپنے ایک احتجاج بھی ریکارڈ کرا رہی تھیں اور حکومت سے یہ کہہ رہی تھی کہ کیونکہ گورنمنٹ وہ بھی ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن میں ڈیلیورنس اور گورننس کا نام ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو یہ زیادہ جو ہے مناسب فیل ہے کہ اگر آپ سے نہیں ڈیلیور ہو پا رہا تو بائیس کروڑ لوگوں کی کیلئے وبال بن کے نہ بیٹھیں تو اس صورت میں جو بھی طریقہ کار اپوزیشن کی جماعتیں اپنی بامی مشاورت سے تیہ کریں گی وہ ویسے ویسے چلتا رہے گا اور اس میں پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا کامیاب جلسوں کا سلسلہ پورے پاکستان کے طول عرض میں آلموسٹ ایک موبیلیزیشن کی بھڑی کیمپین تھی کراچی سے لے کے کوئٹا تک لہور سے پشاور تک پھر چھوٹے ازلا کے اندر ڈوینل ہیڈکوارٹرز میں ملتان میں بہاورپور میں سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے کہ وہ جو آپ نے مومنٹم بنایا تھا اب اس کو آپ پتہ نہیں ہے وہ آگے بڑھا ہے یا وہ پیچھے جا رہا ہے لیکن چلے میں بھی آگے بڑھوں گی مجھے ڈار صاحب کے پاس جائیں گے لیکن اس سے پہلے مجھے کوکلی بتا دیجئے جو آئینی ترمیم کی بات کری ہے گورنمنٹ لانے کی خاص طور پر اب سینٹ الیکشنز ہر پہ کھڑا ہے اس سوالے سے آپ لوگ اس پہ تعاون کرنے کے بارے میں اتنی مکسٹ آپ کے ایموشنز کیوں ہیں اگر یہ اچھی چیز ہے ہو جائے فیوچر کے لیے سب کا رستہ بند ہو جائے کوئی ایک ری فارم اورینٹڈ آپ کو ایک قدم نہیں لگ رہا حکومت کی طرف سے دیکھیں بنیادی سوال پھر یہی اٹھتا ہے کہ کیا حکومت کچھ اپنا ہومورک کیے بغیر کام کرتی ہے یعنی ایک خواہش کے تابعہ آپ چلے گئے سپریم کورٹ میں یہ کون کہتا ہے کہ ہارس ٹیڈنگو یہ رکنی چاہیے لیکن ایک متناسب نمائندگی کے جو طریقہ کار ہیں سینٹ کے اس کو آپ اوپن بیلٹ پہ کیسے لے کر جائیں گے بھی تک وہ آپ کی آئینی ترمیم جو ہے وہ اپنے خدخال بھی واضح نہیں کر سکی کہ کبھی آپ کہتے ہیں ٹریسیبل بالیٹس کبھی آپ کہتے ہیں اوپن بیلٹس کبھی آپ کہتے ہیں ایڈوائزری نیچر میں سپریم کورٹ جانے کا تو لگ یہ رائے کے بظاہر حکومت جو ہے ان کے صرف اتنی ہے کہ یہ ایک ایک آوامی رائے ناما قائم کریں اور اس میں ان کے دو پہلو ہیں کہ ان کا ایک سیاسی پہلو ہے اور سیاسی پہلو یہ ہے کہ ایک ہم یہ ہائے مورل گراؤنگ لے اس میں کیا حرج ہے سر؟ اگر آپ ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں تو اس پر کوئی حتراز نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ جو طریقے کار آپ بتا رہے ہیں سینٹ کی متناسب نمائندگی کا یعنی آپ آئین کی اس روح کا جو کہ متناسب نمائندگی کا ایک طریقے کار دیتی ہے انتخاب کا تو پھر بڑا آسان ہے آپ نومینیشنز کر لیں آپ اس میں چھوڑ دیں الیکشن کا طریقہ چلے سر وہ تو دیکھیں گے نا کہ وہ مسابدہ آتا کیا ہے اس میں کیا ہوگی باتیں اگر نہیں نہیں ایک سیکنڈ ماریا پلیز لیٹ می کنکلوڈ آپ کر کے رہے ہیں کہ آپ ایک مورل ایشو کو سیٹل کرنے جا رہے ہیں کبھی آپ لیگل اس پہ لے کے جاتے ہیں کبھی آپ کونسٹیوشنل امنٹ میں یعنی آپ کو خطرہ یہ ہے کہ آپ کے اپنی پارٹی میں لوگ جو ہیں وہ بکھیں گے ٹھیک ہے بیسکلی آپ لوگ کا آپ کا جو 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 کرکس ہے آپ کی بات کا اور دوسری بات ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے ہاں نہیں نہیں لیکن یہ بات لیتی جائیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر 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 آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ہارس ریڈنگ کو آپ نے روکنا ہے تو بڑا سیدھا فورمول ہے جتنے جتنے میمبر ہیں اتنی اتنی سیٹیں نومینیشنز کر دیں پھر اگر متناسب نمائند یہ ختم کرنی ہے ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات اگر حکومت اپنا یہ جو لے کر آئے گی بل اس کو اپن کرنا چاہیے سب سے رائے لینی چاہیے کنسنسز ہونا چاہیے ڈارسہ بھی تو سب سے رائے لے چاہیے جنسی پاک چاہیے ملت کا دخول امید با اری سرولت والت